سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں اور جو شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہ لے یعنی بسم اللہ نہ پڑھے اس کا وضو نہیں سننے ابو دعود حدیث ٹمبر ایک سو ایک جناب ربیعہ الرائی ایک تابعی اور مفتی مدینہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہ لے اس کا وضو نہیں کیسے شرعہ میں کہا ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو وضو اور غسل کرتا ہے اور وضو سے نماز کی اور غسل سے طہارت کی نیت نہیں کرتا ایسے شخص کا وضو اور غسل درست نہ ہوگا سننے ابو دعود حدیث ٹمبر ایک سو دو سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی رات کو جاگے تو اپنے ہاتھ دھوئے بغیر برطہ میں نہ ڈبوئے حتیٰ کہ تین بار دھولے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کا ہاتھ سوتے میں کہاں کہاں لگتا رہا ہے سننے ابو دعود حدیث نمبر ایک سو تین امام مسدد سے عیسہ بن یونس کے واسطے سے بھی مسکورہ بالا حدیث مروی ہے مگر اس میں ہے کہ دو بار دھوئے یا تین بار اس سند میں ابو رضی ان کا ذکر نہیں ہے سننے ابو دعود حدیث نمبر ایک سو چار ابو مریم کہتے ہیں میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے جب تم میں سے کوئی نیند سے جاگے تو اپنا ہاتھ برطن میں نہ ڈالے حتیٰ کہ اسے تین بار دھولے کیونکہ تم میں سے کسی کو خبر نہیں ہوتی کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری یا فرمایا اس کا ہاتھ نہ معلوم کہاں کہاں پھرتا رہا سننے ابو دعود حدیث نمبر ایک سو پانچ جنابِ حمران بن عبان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا انہوں نے پہلے اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالا اور انہیں تین بار دھویا پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈال کر چھاڑا پھر تین بار اپنا چہرہ دھویا پھر اپنا دائے ہاتھ کو انہیں تک تین بار پھر بایاں اسی طرح پھر اپنے سر کا مسا کیا پھر اپنا دائے پاؤنٹ ہویا تین بار پھر بایاں اسی طرح اس کے بعد کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ نے میرے اس وضو کے معنیت وضو کیا پھر فرمایا جو کوئی میرے اس وضو کی معنیت وضو کرے پھر دو رگات نماز پڑے ایسے کہ ادھر ادھر کے خیالات میں مشغول نہ ہو تو اللہ اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیتا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر ایک سو چھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہا کہ جناب حمران کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے کو دیکھا انہوں نے وضو کیا اور مذکورہ بالا روایت کے معنیت ذکر کیا اس میں کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کا ذکر نہیں کیا اور ابو سلمہ نے اپنے حدیث میں کہا کہ سر کا مزہ تین بار کیا پھر اپنے دونوں پاؤں تین تین بار دھوئے پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ایسے ہی وضو کیا اور فرمایا جو شخص اپنے آزائی وضو کو اس سے کم بار دھوئے تو بھی کافی ہے اور ابو سلمہ نے اپنے حدیث میں نماز کا ذکر نہیں کیا سننے ابو داود حدیث نمبر ایک سو سات جنابی ابو القمہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پانی منگوایا اور وضو کیا پہلے انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک دھویا القمہ نے کہا پھر کل لکی اور ناوے پانی جڑھایا تین بار اور پورے وضو میں تین تین بار آزائی کے دھونے کو بیان کیا اور کہا کہ پھر اپنے سر کا مزہ کیا بعد ایسا پاؤں دھوئے اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا انہوں نے ایسے ہی وضو کیا تھا جیسے کہ تم نے مجھے وضو کرتے دیکھا ہے پھر زہری کی حدیث کی مانند بیان کیا بلکہ اس سے بھی کامل بیان کیا یعنی جس میں خشو خضو سے نماز پڑھنے اور اس پر عجر کا ذکر آیا ہے یعنی سابق حدیث ایک سو چھے کی مانند پھر زہری کی حدیث کی مانند بیان کیا بلکہ اس سے بھی کامل بیان کیا یعنی جس میں خشو خضو سے نماز پڑھنے اور اس پر عجر کا ذکر آیا ہے سننے ابو دعود حدیث نمبر ایک سنو شاقیق بن سلامہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو دیکھا انہوں نے اپنی کلائیاں تین تین بار دھوئیں اور اپنے سر کا مسابق تین بار کیا پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا آپ نے ایسے ہی کیا تھا امام ابو دعود رحم مولا کہتے ہیں اس روایت کو وقی نے اسرائیل سے روایت کیا تو اس میں صرف اتنا کہا کہ وضو کیا تین تین بار سننے ابو دعود حدیث نمبر ایک سو درس عبد خیر کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہمارے ہاتھ تشریف لائے اور وہ نماز پڑھ چکے تھے انہوں نے وضو کیلئے پانی منگوایا تو ہم نے کہا کہ وہ پانی کا کیا کریں گے حالانکہ نماز پڑھ چکے ہیں یہ شاید ہمیں سکھانا چاہتے ہیں چنانچہ ایک برطن میں پانی لائے گیا اور ساتھ ایک تسلہ یعنی کھلا برطن بھی تھا انہوں نے برطن سے اپنے دائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور ہاتھوں کو تین بار دھویا پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈال کر جھاڑا تین بار آپ نے اسی چلو سے کلی کی اور ناک جھاڑی جس میں ایک یہ پانی لیا تھا پھر اپنا چہرہ دھویا تین بار اور دائیں بازو تین بار پھر بائیں بازو تین بار پھر اپنا ہاتھ برطن میں ڈالا اور اپنے سر کا مسا کیا ایک بار پھر اپنا دائیں پاؤں دھویا تین بار پھر بائیں پاؤں تین بار پھر فرمایا جس کو پسند آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو معلوم کرے تو وہ یہی ہے سننے ابو داوود حدیث ٹمبر 111 عبد خیر کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز پڑھائی اور پھر رحبہ میں آگئے یعنی کوفہ کے مرکزی محلے کا نام تھا اور پانی مانگوایا ایک غلام برطن لیا اس میں پانی تھا اور اس کے ساتھ تسلا بھی تھا چنانچہ اپنے برطن کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑا اور اپنے بائیں ہاتھ پر انڈیلا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو تین بار دھویا پھر اپنا ہاتھ برطن میں ڈالا یعنی پانی لیا اور تین بار گلی کی اور تین بار ناک میں پانی ڈالا اور پھر زائدہ بن قدامہ نے سابق حدیث ابو عوانہ کے قریب قریب بیان کی پھر اپنے سر کا مزہ کیا اس کے اولے اور پچھلے حصے کا اور مثل سابق حدیث بیان کیا سننے ابو داوود حدیث نمبر 112 عبد خیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ایک کرسی لائی گئی آپ اس پر بیٹھے پھر پانی کا ایک کوزہ یعنی برطن لائے گیا آپ نے اپنا ہاتھ تین بار دھویا پھر کلی کی ساتھ ہی ناک میں پانی بھی ٹڑھایا دونوں ایک جلو کے ساتھ اور حدیث بیان کی سننے ابو داوود حدیث نمبر 113 جناب زر بن حبائی سے روایت ہے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سنا ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں سوال کیا گیا تھا تو راوی نے حدیث بیان کی اور اس میں ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے سر کا مسا کیا مگر پانی کے قطرات نہ گرے اور اپنے دونوں پاؤں تین تین بار دھوئے پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ایسے ہی تھا سننے ابو داوود حدیث نمبر 114 عبد الرحمن بن عبی لائلہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا انہوں نے وضو کیا تو اپنا چہرہ دھویا تین بار اور اپنی کلائیاں دھوئیں تین بار اور سر کا مسا کیا ایک بار پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی وضو کیا تھا سننے ابو داوود حدیث نمبر 115 ابو حیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا اور ابو حیہ نے بتایا کہ انہوں نے سارا وضو تین تین بار کیا اور کہا پھر اپنے سر کا مسا کیا اس کے بعد اپنے دونوں پاؤنٹ ہوئے ٹکھنوں تک پھر فرمایا میں نے چاہا کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو دکھلا دوں سننے ابو داوود حدیث نمبر 116 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی یعنی علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ میرے ہاں تشریف لائے آپ اس دن جا کر چکے تھے آپ نے وضو کیلئے پانی منگوایا ہم ایک چھوٹے برتن میں پانی لائے اور آپ کے سامنے رکھ دیا تو آپ نے فرمایا اے ابن عباس کیا تمہیں دکھلا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کیا کرتے تھے میں نے کہا کیوں نہیں چنانچہ انہوں نے برتن کو اپنے ہاتھ پر ٹیڑا کیا اور ہاتھ دھویا پھر اپنا دایا ہاتھ اس میں ڈالا اور دوسرے ہاتھ پر پانی ڈالا اور دونوں ہاتھ دھوئے پھر کلیکی اور ناک جھاڑی پھر اپنے دونوں ہاتھ ہی کٹھے ہی برتن میں ڈالے اور دونوں ہاتھوں سے ایک لپ پانی لیا اور اپنے چہرے پر ڈالا پھر اپنے دونوں انگوٹھوں کو کانوں میں ڈالا یعنی جو حصہ چہرے کے جانب تھا اسے بھی دھویا پھر دوسری بار پھر تیسری بار ایسے ہی کیا پھر دائیں ہاتھ سے ایک چلو پانی لیا اور اسے پیشانی پر ڈالا اور اسے اپنے چہرے پر بہنے دیا پھر اپنی دونوں کلائیاں کونیاں تک دھوئیں تین تین بار پھر اپنے سر کا مزا کیا اور کانوں کے باہر کا بھی پھر اپنے دونوں ہاتھ برطن میں ڈالے اور پانی کی ایک لپ لے کر اپنے پاؤں پر ڈالی اور اس میں چپل کا سا جوتا تھا اپنے پاؤں کو اس پانی کے ساتھ ملا پھر دوسرے پاؤں کو بھی ایسے ہی کیا عبداللہ خولانی کہتے ہیں میں نے کہا جوتو سمیت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے کہا جوتو سمیت میں نے پھر کہا جوتے پہنے پہنے کہا کہ جوتے پہنے پہنے ہی میں نے پھر کہا جھو تو سمیت کہا کہ ہاں جھو تو سمیت امام ابو دعوت رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابن جوریج کی شایبہ بن نصاح سے روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حدیث کے مشابہ ہے اس روایت میں حجاج بن محمد نے ابن جوریج سے نقل کیا ہے اور اپنے سر کا ایک بار مسا کیا اور ابن وحب نے یہی روایت ابن جوریج سے نقل کی تو کہا سر کا مسا تین بار کیا سننے ابو دعوت حدیث نمبر 117 عمر بن یحییٰ مازنی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد یحییٰ مازنی نے حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ سے کہا اور یہ عمر بن یحییٰ کے دادا ہیں کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے کیا کرتے تھے عبداللہ بن زید نے کہا ہاں چنانچہ انہوں نے وضو کا پانی منگوایا اور اپنے دونوں ہاتھوں پر ڈالا اور ہاتھ دھوئے پھر کلیکی اور ناک میں پانی ڈال کر چھاڑا تین بار پھر چہرہ دھویا تین بار پھر دونوں ہاتھ دھوئے کوہنیوں تک دو دو بار پھر دونوں ہاتھوں سے سر کا مسا کیا اور انہیں آگے لائے اور پیچھے لے گئے سر کے انگلے حصے سے شروع کیا اور گدی تک لے گئے پھر انہیں واپس لائے اور وہاں تک لے آئے جہاں سے شروع کیا تھا پھر اپنے دونوں پاؤں دھوئے سننے ابودعود حدیث نمبر 118 جنابِ مسدد کی سنت سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے کہ کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا ایک ہی چلو سے ایسا تین بار کیا پھر راوی نے مذکورہ بالا حدیث کے مطابق روایت بیان کی سننے ابودعود حدیث نمبر 119 حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم مازنی رضی اللہ تعالیٰ نے ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کا وضو بیانت کیا اور کہا آپ نے سر کا مساہ ہاتھوں کے بجے ہوئے پانی کے علاوہ نئے پانی سے کیا اور اپنے پاؤں دھوئے حتیٰ کہ انہیں خوب صاف کیا سننے ابودعود حدیث نمبر 120 حضرت مقدام بن معد قریب کندی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو کا پانی لائے گیا آپ نے وضو کیا اپنے دونوں ہتھیلیاں دھوئی تین بار پھر کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا تین بار چہرہ دھویا تین بار کلائیاں دھوئی تین دن بار پھر سر کا مساہ کیا اور ساتھ ہی کانوں کے باہر اور اندر کا بھی سننے ابودعود حدیث نمبر 121 حضرت مقدام بن معد قریب رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے وضو کیا جب سر کے مسے تک پہنچے تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں سر کے اگلے حصے پر رکھیں اور انہیں سر پر پھیرا حتیٰ کہ گدی تک لے گئے پھر اپنے ہاتھوں کو اسی جگہ پاپس لے آئے جہاں سے شروع کیا تھا محمود کی روایت میں اخبرانی حریص کی تصریح ہے ولید بن مسلم نے مذکورہ بالا سنت سے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں کے باہر اور اندر کی طرف مسا کیا حشام نے مذیق کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگلیاں کانوں کے سوراخوں میں داخل کی سننے ابو دعود حدیث نمبر ایک سو تئیس سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے لوگوں کو وضو کر کے دکھلایا جیسے کہ خود انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا جب آپ سر کے مسئے کو پہنچے تو آپ نے ایک چلو لیا اور بائیں ہاتھ پر ڈالا اور اس چلو کو سر کے درمیان کیا حتیٰ کہ پانی کے خطرات گرے یا گرنے کے قریب تھے پھر سر کے اگلے حصے سے آخر تک اور آخر سے اگلے حصے تک کمہ سا کیا سننے ابو دعود حدیث نمبر ایک سو چوبیس جلاب محمود بن خالی نے ولی سے مذکورہ بالا سلط کے ساتھ یہ کہا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وضو کیا تو وضو کے آزاد تین تین بار دھوئے اور اپنے پاؤن دھوئے بغیر شمار کیے سننے ابو دعود حدیث نمبر ایک سو پچیس حضرت ربی بنت معاویس ابن عفرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاتھ تشریف لائے کرتے تھے ان کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا میرے لئے پانی انڈیل کر لاؤ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کرنا بیان کیا اس میں کہتی ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ دھوئے تین بار چہرہ دھویا تین بار کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا ایک بار اور اپنے دونوں ہاتھ دھوئے تین تین بار اور سر کا مسا کیا دو بار سر کے آخر سے شروع کیا پھر اگلے حصے کی جانب سے مسا کیا اور دونوں کانوں کا مسا کیا ان کے باہر سے بھی اور اندر سے بھی اور اپنے دونوں پاؤں دھوئے تین تین بار امام ابودعود رحم مولا کہتے ہیں کہ یہ روایت مسدد کی روایت کے ہم معنی ہے سننے ابودعود حدیث نمبر ایک سو چبیس جناب اسحاب بن اسماعیل کے واسطے سے یہ بھی روایت مروی ہے لیکن اس میں مذکورہ بالا روایت بشر بن مفضل کے بعض معانی میں فرق ہے اس میں کہا ہے کلی کی اور ناک جھاڑی تین بار سننے ابودعود حدیث نمبر ایک سو ستائیس حضرت ربی بنت معویز رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں کے سراخوں میں داخل کی سننے ابودعود حدیث نمبر ایک سو اکتیس سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا ذکر کیا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں کے کوئوں یعنی وہ گوشہ جو ناک کی طرف ہو کا مذہب ہی کیا کرتے تھے اور فرمایا دونوں کان سر کا حصہ ہیں سلیمان بن حرب نے کہا کہ یہ بات ابو امامہ ذکر کرتے تھے قطیبہ کہتے ہیں کہ حماد نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ آیا یہ قول کان سر کا حصہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا قول قطیبہ نے اپنی روایت میں ان سنان ابی ربیہ کہا ہے امام ابو دعود رحمہ اللہ کہتے ہیں سنان ہی ابن ربیہ ہے اور اس کی کنیت بھی ابو ربیہ ہی ہے سننے ابو دعود حدیث نمبر 134 جناب عامر بن شعیب اپنے والد شعیب سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول وضو کیسے کیا جاتا ہے تو آپ نے بردن میں پانی منگوایا پھر اپنے ہاتھ دھوئے تین بار پھر چہرہ تین بار پھر دونوں کلائیاں دھوئیں تین بار پھر سر کا مزہ کیا اور اپنی شہادت کی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالی اور انگوٹھوں سے کانوں کے اوپر کا مزہ کیا اور شہادت کی انگلیوں سے ان کے اندر کا پھر اپنے پاؤں دھوئے تین تین بار پھر فرمایا وضو ایسے ہوتا ہے اور جو کوئی اس سے زیادہ کرے یا کم کرے تو اس نے برا کیا اور ظلم کیا یا یوں فرمایا ظلم کیا اور برا کیا سننے ابو دعود حدیث نمبر 135 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو دو دو بار کیا یعنی آزائے وضو کو دو دو بار دھویا سننے ابو دعود حدیث نمبر 136 جناب عطا بن یسار نے بیان کیا کہ ہم سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تم پسند کرتے ہو کہ میں تمہیں دکھلا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کیا کرتے تھے چنانچہ آپ نے برطن منگوایا اس میں پانی تھا تو آپ نے اپنے دائے ہاں سے چلو لیا اور کلی کی اور ناک میں پانی لیا پھر دوسرا چلو لیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو جمع کر لیا اور اپنا چہرہ دھویا پھر اور چلو لیا اور اپنا دائیں بازو دھویا پھر اور چلو لیا اور اپنا بائیں بازو دھویا پھر ایک مٹھی میں پانی لیا اور اپنے ہاتھ کو جھاڑا اور اس سے سر اور کانوں کا مسا کیا پھر مٹھی میں اور پانی لیا اور اسے اپنے دائیں پاؤں پر چھڑکا جبکہ اس میں جوتا بھی تھا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے ملا اس طرح گویا کہ ان کو دھویا ایک ہاتھ پاؤں کے اوپر سے اور ایک ہاتھ جودے کے نیٹے سے اور پھر بائیں پاؤں کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا سننے ابودعود حدیث نمبر 137 جناب عطا بن یسار سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضوح نہ بتاؤں چنانچہ انہوں نے آزائے وضوح کو ایک ایک بار دھویا سننے ابودعود حدیث نمبر 138 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی وضوح کرے تو اپنی ناک میں پانی لے پھر اسے جھاڑے یعنی صاف کرے سننے ابودعود حدیث نمبر 140 سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناک جھاڑو اور صاف کرو دو بار یا تین بار خوب اچھی طرح سننے ابودعود حدیث نمبر 141 حضرت لقیت بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قبیلہ بن منتفق کا جو وفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آیا تھا میں اس کا سردار تھا یا ایک فرد جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پہنچے تو ہم نے آپ کو گھر میں نہ پایا ہم نے حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا انہوں نے ہمارے لئے خزیرہ بنانے کا حکم دیا اور وہ ہمارے لئے بنا دیا گیا پھر ہمارے سامنے ایک خجوروں پھرا طبق لائے گیا قطیبہ نے لفظ قناع نہیں بولا اور قناع ایسے طبق کو کہتے ہیں جس میں خجورے ہوں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور دریافت فرمایا کیا تمہیں کچھ ملا ہے یا تمہارے لئے کچھ کہا گیا ہے ہم نے عرض کیا ہاں اے اللہ کے رسول ہم نے خزیرہ کھا لیا ہے اس اسنا میں جبکہ ہم آپ کے سامنے بیٹھے تھے چرواہے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریاں باڑے کی طرف چلائیں اور اس کے پاس بکری کا ایک بچہ بھی تھا جو ممیہ آ رہا تھا آپ نے پوچھا ارے کیا جنوایا ہے اس نے کہا ایک بچہ ہے آپ نے فرمایا اب ہمارے لئے اس کے بدلے ایک بکری زبا کر دو پھر ہم سے فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ ہم تمہارے خاتروں سے زبا کر رہے ہیں جنابی لقیت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں لفظ تحسیبنہ سین کے کسرہ یعنی زیر کے ساتھ ادا فرمایا فتحہ یعنی زبر کے ساتھ نہیں دراصل ہماری سو بکریاں ہیں ہم نہیں چاہتے کہ اس سے بڑھ جائیں تو یہ چرواہ جب بھی کسی بکری کے بچہ جننے کے خبر لاتا ہے تو ہم اس کے بدلے ایک بکری زبا کر لیتے ہیں لقیت کہتے ہیں کہ اس موقع پر میں نے کہا اے اللہ کے رسول میری بیوی ہے اور اس کی زبان میں کچھ ہے یعنی زبان دراز اور بد گوہ ہے آپ نے فرمایا اسے طلاق دے دو میں نے کہا اے اللہ کے رسول اس کا میرے ساتھ ایک بد گزرا ہے اور میری اس سے اولاد بھی ہے آپ نے فرمایا تو پھر اسے نصیحت کرو اگر اس میں خیر ہوئی تو سمجھ جائے گی اور ایسے مت مارنا جیسے اپنی لونڈری کو مارتے ہو پھر میں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے وضو کے بارے میں رشاد فرمائی آپ نے فرمایا وضو خوب کامل کیا کرو اور انگلوں کے درمیان خلال کیا کرو اور ناک میں خوب پانی چڑھایا کرو اللہ یہ کہ روزے سے ہو سننے ابو تاوود حدیث نمبر ایک سو بے آلیس جناب آصب بن لقید بن سبرہ اپنے والد لقید بن سبرہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں جو کہ وفت بنی منتفق قسردار تھے کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور مذکورہ بالہ حدیث کے ہم مانا بیان کیا اس روایت میں ہے ہم بیٹے ہی تھے کہ اٹھنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زور سے قدم اٹھاتے ہوئے آگے کو جھک کر چلتے ہوئے تشریف لائے اور اس روایت میں حضیرہ کے بجائے اسیدہ ذکر ہے سننے ابو داوود حدیث نمبر ایک سو تین تالیس جناب محمد بن یحییٰ بن فارس کی سنہ سے بھی یہ حدیث مروی ہے کہا کہ جب تو وضو کرے تو کل لے کر سننے ابو داوود حدیث نمبر ایک سو چوالیس حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہادی محمد بھیجی تو ان لوگوں کو سردی نے آ لیا جب یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی پگڑیوں اور موزوں پر مسا کر لیا کریں سننے ابو داوود حدیث نمبر ایک سو چھالیس حضرت مستورت بن شداد رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جب وضو کرتے تو اپنے پاؤں کی انگلیوں کو اپنی چھنگلی سے ملتے تھے سننے ابو داوود حدیث نمبر ایک سو اٹھالیس حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ میں غزوہ تابوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا نماز فجر سے پہلے ایک مقام پر آپ راستے سے ایک جانب کو ہو گئے تو میں بھی آپ کے ساتھ مڑ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہونٹ پٹھایا اور قضاء حاجت کیلئے چلے گئے واپس آئے تو میں نے لوٹے سے آپ کے ہاتھ پر پانی ڈالا آپ نے پہلے اپنا ہاتھ اور پھر چہرہ دھویا پھر آپ نے اپنے ہاتھ کو جبے کے آستینوں سے نکالنا چاہا مگر وہ تنگ تھیں تو آپ نے اپنے ہاتھ واپس آستین میں ڈال لیے اور انہیں جبے کے نیٹے سے نکالا اور انہیں کونیوں تک دھویا پھر آپ نے اپنے سر کا مسا کیا پھر اپنے موزوں پر مسا کیا پھر آپ سوار ہو گئے اور چل دئیے حتیٰ کہ ہم نے لوگوں کو نماز میں پایا اور وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نو کو بطور امام آگے کر چکے تھے انہوں نے نماز پڑھائی لیکن نماز کا وقت ہو گیا تھا ہم نے پایا کہ حضرت عبد الرحمن انہیں نماز فجر کی ایک رکعت پڑھا چکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ صف میں کھڑے ہو گئے اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نو کے پیچھے دوسری رکعت پڑھی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ نو نے نماز مکمل ہونے پر سلام پھیرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز پوری کرنے کے لئے کھڑے ہو گئے یہ دیکھ کر مسلمان خبر آ گئے اور بہت زیادہ تصمیح کہنے لگے کیونکہ انہوں نے نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب قطعی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو فرمایا تم لوگوں نے درست کیا یا کہا بہت اچھا کیا سننے ابو دعفود حدیث نمبر 149 حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار وضو کیا تو اپنے سر کے اگلے حصے پر مزا کیا ساتھ ہی یہ کہا پگڑی پر بھی جناب موت امیر کی روایت میں حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ نو سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موضوع پر اپنے سر کے اگلے حصے اور اپنی پگڑی پر مزا کیا کرتے تھے بکر کہتے ہیں کہ میں نے یہ روایت مغیرہ کے بیٹے سے براہ راز سنی ہے سننے ابو دعفود حدیث نمبر 150 پچاس